پشاور میں کرونا وائرس کے ممکنہ پھیلاؤں کو روکنے کے لیے زلہ انتظامیہ نے مختلف علاقوں میں سمارٹ لاکڈاؤن نافذ کر دیا ان علاقوں میں ہر قسم کی نقل و حرکت پر پابندی ہے مزید بتا رہے ہیں نواب شیر جب الکل پشاور سمیت خیبر پخت انخواہ میں کرونا وائرس کے ممکنہ پھیلاؤں کو روکنے کے لیے پشاور کی زلہ انتظامیہ کی جانب سے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلے میں پشاور کی زلہ انتظامیہ نے شہر کے مختلف علاقوں میں سمارٹ لاکڈاؤن نافذ کر دیا ہے یہ سمارٹ لاکڈاؤن شہر کے دس مختلف علاقوں میں کی گئی ہے جن میں یونیورسٹری ٹاؤن، شامی روڈ، ورسک روڈ اور جو ناصرباخ کے علاقے ہیں وہاں پر سمارٹ لاکڈاؤن نافذ کر دیا ہے کیونکہ ان علاقوں میں کرونا وائرس کے کیسز بہت زیادہ رپورٹ ہوئے تھے دی سی پشاور کا یہی کہنا ہے کہ جس جس علاقوں میں کرونا وائرس کے کیسز زیادہ رپورٹ ہوں گے تو وہاں سمارٹ لاکڈاؤن نافذ کیا جائے گا کیونکہ یہی کہنا ہے کہ حکومت اور زلہ انتظامیہ کی یہ کوشش ہے کہ کرونا وائرس کے ممکنہ پیلاو کو کم سے کم ان کو روکنے کی کوشش کی جائے اور جو شہری ہے ان کو کرونا وائرس سے محفوظ کیا جا سکے تو اسی وجہ سے جو پشاور کی زلہ انتظامیہ ہے ان علاقوں میں زیادہ تر سمارٹ لاکڈاؤن لگا رہے ہیں جہاں سے کرونا وائرس کے کیسز زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں